دوسری جانب چیئر پرسن شعبہ خواتین مسلم لگنون لاہور کی جانب سے سابق وزیراعظم یا نواز شریف کی صحتیابی کے لیے سرویس ہسپتال کے باہر دعایہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے شاہستہ پرویز مالک نیا نواز شریف کا ذکر کرتے ہوئے عطیدہ ہو گئی آپ کو بتائیں کہ چیئر پرسن شعبہ خواتین مسلم لگنون لاہور کی جانب سے سابق وزیراعظم نیا محمد نواز شریف کی صحتیابی کے لیے سرویسز ہسپتاہ کے باہر دعایا تقریب کا انعقاب کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ گزرشتہ روز لیگی رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا تھا اور شہباز شریف کی جانب سے خصوصی جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ کل دعایا تقریب کا انعقاب کیا جائے گا سرویسز ہسپتاہ کے باہر اس وقت عمر اسلم سرویسز ہسپتاہ کے باہر موجود ہیں مزید انہی سے جان لیتے ہیں عمر اسلم بتائے گا کون کون سے لیگی رہنماؤں اس وقت دعایا تقریب میں موجود ہیں جی سکھ میں موجود ہو سرویسز ہسپتاہ کے باہر جہاں پر چیئر پرسن شعبہ خواتین مسلم لگنون لاہور شاہستہ پرویز ملک نے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا کروای اس حوالے سے بات کریں گے شاہستہ پرویز ملک سے شاہستہ پیڑم کیا کہیں گی آپ دیدہ بھی ہیں میاں محمد نواز شریف ایک قومی لیڈر ہیں جیل میں رہے طبیعت خراب رہی مریم نواز ٹوئیٹ کرتی رہی ڈاکٹر ادنان نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور آج اب زیادہ پلیٹ لیٹس بھی ان کے پھر کم ہو گئے ہیں طبیعت سنبھلنی رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف یہی اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے دیکھیں ملک کا جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کا باپ بھی ہوتا ہے میں نے اپنے باپ کو کھویا ہے مجھے احساس ہے کہ مریم نواز اس وقت کس قرب اور عذیت سے گزر رہی ہیں مجھے احساس ہے کہ ہم ایک مخلص محب الوطن ایک سیاسی لیڈر جو حق اور سچ پہ کھڑا ہے جس کے اوپر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے یہ جو آج ان کی کنڈیشن ہے وہ پلیز ایک دن کی نہیں ہے ان کے ساتھ جو بے حصی جو نیگلیجنس اور اگر میں کہوں کہ جو کونسپیرسی ہو رہی ہے اس ملک میں سیاسی لیڈروں کے ساتھ وہ غلط نہیں ہوگا میں آج کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی میری تمام بہنوں کی میں شکر گزار ہوں یہ اپنے گھروں میں بھی دعائیں کر رہی ہیں آج ہم کٹے ہوئے ہیں کہ ہم ملکے تعلق ایمیان ماشر کے ساتھ اور آپ کے ساتھ تو آپ کے ملک پرویز صاحب ایک خصوصی لگاؤ بھی رہا ہے ان کا آج ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ میرا باپ بھی ہے میرا بھائی بھی ہے میرا لیڈر بھی ہے میرا قائد بھی ہے بلکہ ہم سب کے یہی جذبات ہیں اور ہمارے خاندان کے ان سے تعلق آج کے نہیں پچھلے چالیس سال سے ہیں اور اس وقت جو حکومت کی بے حصی بس بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اتا کریں بات سنیں ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں ابھی بھی صحیح پکچر نہیں دے رہے لوگوں کو کوئی علاج جب ہم کہتے تھے کہ ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا ان کی مسلسل کمپلیکیشنز ہیں ان کو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں تو اس وقت کسی نے نہیں سنا اس وقت تمسخر اڑایا اس وقت مزاق بنایا اور کل تک کل تک ان کی انفرمیشن منسٹرز اور بقایہ منسٹرز مزاق بنا رہے ہیں تمسخر اڑا رہے ہیں نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا ان کے دلوں میں دل ہے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ریاست مدینہ جس پہ آپ انسان کے ساتھ انسانیت نہ بر سکیں مزاق کی بات کریں سوشل میڈیا پہ ابھی بھی میاں محمد نوازشف کی بیماری کو لے کر بڑا عجیب و غریب ٹوئٹس اور وہ کیے جانے ہیں عمر میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں کہ بے حصی ہے آپ خود دیکھ لیں یہاں تڑپ رہی وہاں ایک بیٹی تڑپ رہی آج اس کی حالت دیکھنی تھی کوٹ میں اس کی ماں بھی انہی حالات میں چھنی ہے کیا فرق پڑتا ہے میاں صاحب تو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آج بھی آپ دیدہ ہوگئے آج تو آپ اس کی حالت دیکھتے لیکن آفرین ہے اور سلام ہے کہ آنسو نہیں اس کا نکلا اس کو دیکھ کے ہم روپ پڑے ہیں لیکن اس کا آنسو نہیں نکلا وہ ابھی بھی چٹان کی طرح کھڑی ہے یہ ظلم کر لیں جتنا کرنا چاہتے ہیں لیکن ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور اس کی ذات بھی اوپر ہے وہ سب دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ جیسا آج یہ کر رہے ہیں ان کے آگے آئے گا انشاءاللہ مرویز ملک ان کا کہنا ہے کہ آپ دیدہ بھی ہو گئیں ان کا یہاں پر کہنا ہے کہ میاں محمد نوازشریف کو سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا میاں محمد نوازشریف کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی ہیں شایسا پرویز ملک کا یہاں پر کہنا تھا کہ ان تمام لوگوں سے بھی دعا کی اپیل کرتی ہیں ان لوگوں کی شکر گزار ہیں جو میاں محمد نوازشریف کی صحت یابی کے لیے محمد نوازشریف آپ کا بہت شکریہ موسیقی